پرائیر سکول ایسوشن اور چلرن ویلفر ایسوشن ہے اس کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں دو لاکھ سکول ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پورے نیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں سکولوں اور بچوں کی بہبودی کے لیے شمائل صاحب آج آئے ہیں کشمیر انہوں نے دیکھا یہاں کیا کیا مشکلات ہیں سکول کن حالات سے اس وقت جوج رہے ہیں تو اس پہ آج بات کریں گے کیا دکتیں انہوں نے یہاں دیکھی اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے پرائیویٹ اسکول ایسوشن اور چلرن ویلفر ایسوشن کا میں نیشنل پریزیڈ ہوں صحیح شمائل احمد اور ہمارے ایسوشن سے پورے ہندوستان میں دو لاکھ سے زیادہ اسکولز جڑے ہوئے ہیں میں شری نگر آیا یہ جاننے کے لیے کہ کرونا میں دو سال کے بعد اسکول کی کیا پردیشن ہے خاص کر کے پورے ہندوستان میں اس کرونا کال میں پرائیویٹ اسکولوں کے حالت سب سے زیادہ خراب رہی یہاں تک کہ ہمارے ہزاروں ٹیچر کی جانے چلی گئیں پیسے کے ابھاؤں میں وہ علاج نہیں کرا سکے ہمارے کتنے نن ٹیچنگ سٹاف کی جانے چلی گئیں پیسے کے ابھاؤں میں وہ علاج نہیں کرا سکے ہزاروں اسکول بند ہوگئے کرائے نہیں دینے کے وئے سے مکان مالک نے خالی کرا دیا ہزاروں ہمارے ٹیچرز بلکہ لاکھوں ٹیچر ہمارے بھی باتیں بھارت سرکار اور دیش کے بیمین راز سرکار کے سامنے رکھی کہ کرونا میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی برطاؤ اچھا ہونا چاہیے کیونکہ ہندوستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دوت رہ کی ہے ایک گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی ہوتی ہے اور ایک پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی ہوتی ہے اور آج آپ سبھی جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں سنٹرل گورنمنٹ کے ایمپلوئی کے بچے سٹیٹ گورنمنٹ کے ایمپلوئی کے بچے منسٹرز کے بچے آئی ایس آئی پی ایس کے بچے یہاں تک کہ میڈل کلاس اور غریب غربہ کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے آتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچوں کی پڑھائی جو ہے اچھی ہوتی ہے قوالیٹی ایڈیوکیشن جو ہم دیتے ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں وہ نہیں ملتی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کا بھروسہ ہم لوگوں کے اوپر زیادہ برتا چڑھا جا رہا ہے آپ گاؤں میں بھی جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں کیونکہ دو تیر وجہ ہے ایک تو ہمارے جو لوگ ہیں جو پڑھائی کر کر کے ان کو نوکریہ نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اب دوسرا روزگار کر نہیں سکتے ہیں تو وہ اسکول کھولتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گراؤنڈ نیویل پہ بھی آپ جائیں گے تو اچھی تعلیم ملے گی اچھے مچے ملے گے اور جو سیولائیشد لوگ ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی کام نہیں دی جیگا تو وہی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو پرائیویٹ اسکول نے ایک طرح سے ایک سرکار کے پرائلل روزگار دینے کا کام کیا ہے ہمارے لاکھوں کروڑوں ٹیچرز اور ننٹیچین سٹاف اس ہندوستان میں کام کر رہے ہیں اور ایجوکیشن دے رہے ہیں آج پرائیویٹ اسکولوں کی وجہ سے آج ہندوستان کا نام وشف کے مانچت پہ نمبر ون پہ ہے کیونکہ ہمارے بچے جا کے امریکہ انگلینڈ اور اسٹیلیا میں جا کر کے اچھا کر رہے ہیں ہمارے بچے جا کے وہاں ٹاپ کر رہے ہیں اور اگر ان کا بیگراؤن آپ دیکھیں گے تو 99.9% بچے ہمارے پرائیویٹ اسکول کے ہوتے ہیں آج جمو اور کاشمیر کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جو پڑھ رہے ہیں وہ اسٹیٹ کا نام روشن کر رہے ہیں پورے ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی پڑھائی اچھی ہو رہی ہے آج کیوں نہیں سرکاری اسکولوں میں جو گورمنٹ ایمپلائی اپنے بچوں کو بھیجتے پڑھنے کے لیے آپ سروے کریں گے تو 99.9% سرکاری اسکول کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں کیوں نہیں سرکاری اسکول کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ quality education ان کے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں quality education ہے آج اس کورونا کال میں پدھان منٹی جی نے گھوشنا کی دو لاکھ کرون روپے کے پیکچے کا جو کورونا سے ایفیکٹڈ لوگ ہیں کیوں نہیں ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کا نام اس میں درز تھا کہیں بھی اس پورے یہ ناؤں میں پرائیویٹ اسکولوں کا نام نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ اسکول چلانے والوں کے لیے کہیں بھی اس حکومت میں چاہے وہ کیندر سرکار ہو چاہے راج سرکار ہو جگہ نہیں ہے جگہ بننی چاہیے کیونکہ میں ان کا کام کر رہا ہوں میں کیندر سرکار کا کام کر رہا ہوں میں راج سرکار کا کام کر رہا ہوں ہم پرہانے کا کام کر رہے ہیں آج سروے کیا جائے گا تو بھارت سرکار سے لے کر کے دیش کے ویمین راست سرکار کے منتروں کے ہنڈر پرسن بچے ہمارے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں ایک طرف آپ ہمارے اپنے بچوں کو ہمارے سکولوں میں پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں دوسری طرف ہمارے سکولوں کو مدد نہیں کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس کو پرائیویٹ سکول اور چرلین ویل فیر اسوشیشن بڑے گمبیتہ سے لیا اور ہندوستان کے کونے کونے سے ہم نے بھارت سرکار کو ایمیل کے مادنے سے ان سے مدد کی گوھار لگائی لیکن کہیں سے مدد نہیں ملی اس کے باوجود بھی آج ہم کٹی بدھ ہیں اس دیش کو شکشہ دینے کے لیے اور ہم آج دے رہے ہیں آج جمہو این کاشمیر میں جب میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہاں کے سکولوں کے ساتھ جو سرکار کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی پوزیٹیو نہیں ہے بہت ہی چیزیں کو انہوں نے سکتی اپنائی ہے اگر پرائیویٹ سکولوں کو آپ فسلیٹی دیں گے تو سکولے بند ہو جائیں گے تو پھر آپ کے بچے کیسے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر چیزوں میں AN OC چاہتے ہیں پرائیویٹ سکول جب آپ سے نہ کوئی پیسے لے رہا ہے نہ زمین لے رہا ہے نہ آپ سے کوئی مدد لے رہا ہے تو آپ کا کام کر رہا ہے آپ کے بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہا ہے تو ہر چیزوں میں آپ AN OC مانگیں گے تو کہیں نہ کہیں پھر ان سکولوں کو دور دوب کرنا ہوگا وہ بچوں کو پڑھانے جائیں گے کہ ان کے آفیس کا چکر لگانے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو کہیں نہ کہیں لچیلاپن لانا ہوگا ان سب چیزوں سے جو پریشانیاں اسکول آرہی ہیں اس کو دور کرنا ہوگا خاص کر کے ٹرانسپورٹ میں ہمارے لاکھوں بسز پورے ہندوستان میں اسکول میں پڑے رہ گئے دو سال سے ان کے ٹائر خراب ہوگئے بسز خراب ہوگئے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ٹیکسز لگ رہے ہیں انشورنس لگ رہے ہیں روڈ ٹیکس لگ رہے ہیں یہ سب چیزیں سرکار کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو مدد کرنی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیش کی شکشہ اچھی ہو پردیش کی شکشہ اچھی ہو اور ہم کٹی بد ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں ہمارے سکولوں کو مدد کریں ہمارے ٹیچروں کو مدد کریں اور ہماری حمت افضائی کریں لیکن اگر جس طرح سے آپ کڑائی کریں گے تو نیچولی پھر لوگ سکول بند کر کر دوسرے دوزگار میں چلیں جائیں گے پھر وہ نننے مننے بچے کہاں پڑنے جائیں گے آج کے ڈیٹ میں ہمارے جمو ان کاشمیر میں لگ بھگ دس ہزار سے زیادہ چھوٹے بڑے ودیالے ہیں اور اگر ان ودیالوں میں لاکھوں بچے پڑنے ہیں اگر ان بچوں کے ساتھ انیائے ہوتا ہے ان بچوں کی سکولوں کے سنچالوں کے ساتھ انیائے ہوتا ہے ان بچوں کے سکولوں کے ٹیچروں کے ساتھ انیائے ہوتا ہے تو پھر کیسے ہم شکشہ دے سکیں گے آج پورے دیش میں کئی راجیوں میں ہم نے اپنے اسوشیشن کے مادیم سے ڈیمان کیا کی اسکولز کو فیور کیا جائے کئی جگہ ہم لوگوں کو ریلیکس ملا ہے میں اسی کڑی میں آج دنے در جایا ہوں میں سرکار سے ریکوش کرتا ہوں کہ ہم آپ کا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر جو بھی کڑائی کسی نہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے اس کو دور کریں اور ہمارے اسوشیشن کی جو پریسیڈنٹ ہیں ان کی جو ٹیم ہیں کمیٹی ہیں ان کو بلا کے بات کریں ان سے رائے مشورہ کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں یہ لگاتار ڈیفرنٹ بیبھاگ کے جو پتادکاری ہیں این او سی کو لے کر اسکول کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں وہاں بچے ہیں پیرنٹس ہیں اب ان کو لگے گا کہ کوئی کرائیم انہوں تو نہیں کیا ہے پتادکاری یہ کہا ہے کہ اسکول میں چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی دلقت ہے آپ اسوشیشن آفیس میں خبر کریے کہ بھائی اس ایشو پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے پریسیڈنٹ رہا ہیں ہمارے آفیس بھی رہے ہیں وہ بات کریں گے اور سرکار کے ساتھ دیالوگ ہوگا اگر بہت ضروری ہوگا کہ نہیں ساہب یہ چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پھر اسکولیشن اپنی اسکولوں کو خبر کرے گا ان سے رائے مشوہ لے گا کہ سرکار اس طرح کی باتیں چاہتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ آسانی سے ہو جائے گا لیکن آپ زور دبستی کریں گے اسکولوں کے ساتھ انجسٹریز کریں گے تو ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے ہمارے ٹیچر کیسے پڑھائیں گے اور جو پڑھ لکھ کر کے ہمارے جو لوگ ہیں ایڈوکیشن سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہیں بڑھا رہے ہیں آپ کا کام کر رہے ہیں جو کیندر سرکار اور راج سرکار کا کام کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے تو آپ کو تو سپورٹ کرنا ہوگا ان سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اس پولیسی کو بنانے کے وقت میں ان کو ہمارے ایڈوکیشنس لوگوں کو بولانا چاہیے تھا خاص کر کے جو سکول اور انورسٹی کے لوگ ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی میمران تھے وہ ٹھیک ہے بہت قابق تھے پڑھے لکھے تھے لیکن وہ سب آؤٹ ڈیٹڈ تھے ان کے زمانے میں وہ کیا پڑھائی ہوتی تھی کیا سسٹم تھا وہ ان کا الگ تھا اور ابھی جو لیٹسٹ ہے ٹھے ٹکنولوجی ہے آن لائن پڑھائی ہوئی ہے ہر چیز آن لائن ہے ہر چیز نئے ٹکنولوجی سے پڑھانا ہے بچے اب جو پرانا سسٹم اس سے پڑھنا نہیں چاہتے ہیں ٹیچرز بھی اب نئے نئے آ گئے ہیں نئے نئے طریقے سے پڑھاتے ہیں تو پرائیویٹ اسکول این چلین ویلفے اسوشیشن کے ریپریزنٹیٹیو کو بلانا تھا ہمارے اٹھائیس سٹیٹ ہے انتیس سٹیٹ ہر سٹیٹ سے ہمارے پریسٹن کو بلانا تھا ہر آفیس بیرو کو بلانا تھا ان کے ساتھ بیٹھنا تھا ہمارے کچھ بڑے بڑے سکولز کے جو ہمارے ڈیریکٹر پینسپل ہے جو کشنسٹ ہے ان کو بلا کر کے اس کو تیاری کرنی چاہیے تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بہتر ریزرٹ اور ہوتا ہے ابھی بہت کنفیوزن ہے لوگوں کو ابھی ایمپلیمنٹ ایک اپریل سے ہونے والا ہے تو ابھی بھی لوگ بہت کنفیوز ہیں اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ جو لوگ نے تائے کیا ایک چھوٹا سا اگزامپل سے میں دینا چاہتا ہوں کسی کو ناک کا پروبلم ہے تو ناک کے پا جاتا ہے کسی کو ہارٹ کا پروبلم ہے تو ہارٹ کے پا جاتا ہے یعنی انسان کے جسیم میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے الگ 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 دوکٹر ہیں اب وہ دوکٹر کے ساتھ ساتھ وہ اب آرٹس کے سی پڑھے گا کومرس کے سی پڑھے گا یعنی کہیں نہ کہیں تو کنفیوزن ہے اب وہ جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے کسی ساب سے سیلیبس کو تائے کیا ہے یہ تو سال دو سال میں ہی پتا چلے گا جب تیچرز کے پاس بچے پڑھنے جائیں گے اور بچوں کا کیا انٹریسٹ رہے گا آج ہم جانتے ہیں کہ نیٹ کا اگزامیشن ہوتا ہے تو پورے ہندوستان کے بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں ایٹ کی تیاری جی کی کرتے ہیں تو پورے ہندوستان کے بچے جی کی تیاری کرتے ہیں اور ٹیچر کا بھی مائن سیٹ اپ ہے کہ مجھے ان کو فیزکس کمیسٹری محس پڑھانا ہے ان کو فیزکس کمیسٹری بیالو جی پڑھانا ہے لیکن اب تو ٹیچر کو خوجنا پڑے گا نا وہ ایک ٹیچر اب کھان سے وارڈ بھی پڑھائے گا سائنس بھی پڑھائے گا کومنس بھی پڑھائے گا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو ایڈکیشن پالیسی سے پڑھائی اور مہنگی ہو جائے گی کیونکہ ایک بچے کو اب تیت رہ کے ٹیچر سے پڑھنا پڑے گا ابھی ہی اتنی پڑھائی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے گورمنٹ کے جتنے کالجز ہیں آپ دیکھیں گا ان کی فیز بڑھتی چلی جا رہی ہے ابھی سب سے زیادہ سستی پڑھائی ہو رہی ہے پورے دیش میں تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ہو رہی ہے ہم اپنے بچوں سے فیز دو سور روپے سے لے کر کے دو ہزار تک کا لیتے ہیں لیکن ایک سرکاری اسکولوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر سرکار مینیمم پانچ ہزار روپے خرش کرتی ہے اور پڑھانے کے لیے بچوں کو بلاتی ہے اس کے باوجود بھی بچے سرکاری سکولوں میں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ سوچیے سرکار کے کتنا پیسہ خرش ہو رہا ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے جمہوین کاشمیر کے سرکار کو میں ایک آفر دیتا ہوں کہ آپ کے ہاں جتنے بھی بچے ہیں آپ پرائیویٹ اسکول انچللین ویرکی اسوشیشن کے ہمارے جو آفیس بھی رہے ہیں ان کے ساتھ بیتھیں آپ کے بچوں کو ہم کم سے کم پیسے میں پورے جمہوین کاشمیر کے بچے کو گھر سے بلا بلا کے پڑھا دوں گا سارے بچے پڑھ لیں گا اور آپ کا جو بجٹ ہے ایڈکیشن پہ جتنا خرچ کر رہے ہیں اس کے 25 پرسنٹ میں ہمارے پرائیویٹ اسکول کے لوگ ان بچوں کو پڑھا دیں گے سرکاری سکولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم پڑھا سکتے ہیں ہمارے پاس قوالیٹی لیول کے ٹیچر ہیں ہمارے پاس انفرارسٹکچر ہیں ہمارے پاس سب چیز فیسلیٹی ہے آپ فند دیں مجھے میں پڑھاؤں گا لاسٹ وی ایک سوال ہے آپ سے چونکہ آرٹیکل کے بعد سے ہمارے ایڈکیشن سے متعصف نہ کی کوئل سے کافی سارے سکولز بند ہوئے ہیں کافی سارے ٹیچرز اور اپلائیویٹ ڈرائیویٹس جو ہے کنڈیکٹر ہیں تو اس حال سے آپ کچھ اقدامات کرنی جا رہے ہیں بلکل دیکھیں کورونا میں ہمارے لاکھوں لگوں کی نوکتی چلی گئی سکولے ہزاروں سکولے بند ہو گئے یہ سب بیرونزار ہو گئے ہیں میں آپ کے چینل کے ماتحام سے میں جمہوین کاشمی کے گورنمنٹ سے رکوشت کروں گا جو بیس لاکھ کرو رپیا جو جو بجٹ بنایا گیا تھا ان کے بینیفٹ کے لیے اس میں سے جمہوین کاشمیر سرکار ضرور پردانمنٹی اور منترالے سے مانگ کریں کہ ہمارے جو لوگوں کی نوکنیاں چلی گئی ہیں جو بیرونزار ہو گئے ہیں سکولے بند ہو گئے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایک سپیشل پیکیج کے طور پر کچھ دیا جائے تاکہ پھر سے یہ لوگوں کی زندگی نئے دنگ سے شروع ہو سکے